دوستو جو کنٹریز پہلے بھارت سے دوری بنا کر رکھتے تھے ڈیفنس سیکٹر کے معاملے میں وہ اب ایک ایک کر کے بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو راضی ہوتے جا رہے ہیں حال ہی میں خبر نکل کر سامنے آئی کہ امریکہ اور اسرائیل جیسے ڈیولپٹ کنٹریز بھارت کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑے پروجیکٹ میں کام کرنے والے ہیں جو بھارت کے ویگیانکوں کی محنت کا ہی پھل ہے کیونکہ یہی ڈیولپ دیش کچھ سال پہلے بھارت کے سپیس اور ڈیفنس سیکٹر کو کم تر آکا کرتے تھے لیکن ہمارے اسرو اور ڈی آر ڈیوں کے ریسنٹ ٹائم میں ایک کے بعد ایک نئے نئے کارناموں کو دیکھ پوری دنیا چوک چکی ہے اور اب ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو لائن لگائے ہوئے ہیں اور دوستو اس میں بھارت کا ہی فائدہ ہے کیونکہ دوسرے دیشوں کی الگ الگ ٹیکنالوجی آنے سے میڈ ان انڈیا اور ڈیفنس ایکویپمنٹ کی کوالٹی میں میجر چینج ہو رہا ہے کیونکہ جہاں ایک طرف اسرائیل نے بھارت کی ڈی آر ڈیوں یعنی کی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اون ارگنائزیشن کے ساتھ ڈیفنس ڈیولپمنٹ کے لیے پارٹنرشپ کیا ہے تو وہیں اب حال ہی میں ایک خبر نکل کر آئی کی ویسٹرن ڈیفنس کمپنیز بھارت میں جو سنگل انٹیلیجنس والے ائرکرافٹ پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے اس میں اپنی پاورفل ٹیکنالوجی سے بھارت کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے اور یہی نہیں اس کے علاوہ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق یونائٹڈ سٹیٹ بھارت کے ساتھ مل کر ایسے آرمڈ ویکل بنا رہا ہے جس سے چین کو آسانی سے کاؤنٹر کیا جا سکے اور چین جو اپنی ملٹری کو ایشیا کے کنٹریز میں بڑھا رہا ہے وہاں سے چین کی کمپنیوں کو نکال پھینکا جا سکے پوری ڈیولپمنٹ کیا ہے اس ویڈیو میں جانتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے بھارت کے ایسروں نے ایک بار پھر بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے جس کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں جانیں گے اس کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ سبسے پہلے آپ کو ہماری ویڈیو ملے تو دوستو آپ سبھی لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ جو ویسٹرن کنٹریز آج بھارت کے سامنے جھکتے جا رہے ہیں وہ کچھ سال پہلے بھارت کی کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے اپنے آپ کو بچاتی رہتی تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ بھارت اشکشت لوگوں کا گھر ہے اور ان کو ٹیکنالوجی کی نالج نہیں ہے لیکن دوستو وہ کہتے ہیں نہ سمیہ سب کا بدلتا ہے اور وہ سمیہ آ گیا ہے کہ کچھ گنے چنے اور ڈیولپ دیش کی کمپنیاں بھارت کی اور اپنے قدم کو آگے بڑھا رہی ہیں اور یہ کمپنیاں بھارت کے ساتھ مل کر سنگل انٹیلیجنٹ والے ائرکرافٹ کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہیں تاکہ ان کمپنیوں کی ٹیکنالوجی بھی اس ائرکرافٹ کو بنانے میں یوز ہو سکے اور یہ سنگل انٹیلیجنٹ والا ائرکرافٹ کافی زیادہ پاورفل اور ایڈوانز بن سکے اور اس پاورفل ائرکرافٹ کے بننے کے بعد یوروپیے دیشوں میں بھارت کا ڈیفنس ایکوپمنٹ اور ہتھیاروں کا ایکسپورٹ اور بھی زیادہ بڑھنے جا رہا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو اس میں پشچمی دیشوں سے زیادہ بھارت کا فائدہ ہوگا کیونکہ ویسٹرن کمپنی بھارت کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہیں لیکن یہ جو ائرکرافٹ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں ایڈوانزڈ کوالٹی والے ڈیفنس ایکوپمنٹ پروڈکشن کے ماملے میں گلوبل مارکٹ میں بھی میڈ ان انڈیا کو نئی پہچان اور مضبوطی مل سکے گی اور جو ویسٹرن کمپنیاں بھارت کی ڈیفنس کمپنیوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہیں ان کمپنیوں میں امریکہ کی دگج کمپنی L3 Harris اور اور فرانس کی الیکٹرونک لیڈر تھلس نے کتھت طور پر بھارت میں ڈیولپ کیے جا رہے ائرکرافٹ میں مدد کرنے کا ڈیسیجن لیا ہے جس میں یہ کمپنیاں بھارت کی کمپنیوں کے ساتھ پارٹنرشپ میں ورک کریں گی اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان کمپنیوں نے خود بھارت کے ساتھ کام کرنے کے پرستاو کو آگے رکھا ہے تو ایسے میں اس بات کے زیادہ چانسز ہیں کہ یہ کمپنیاں لمبے سمیہ تک بھارت کے ساتھ کام کریں گی جس میں ویسٹرن سے کچھ الیکٹرونک اینڈ مشینری ایکوپمنٹ کا استعمال ان ائرکرافٹ کو ڈیولپ کرنے میں کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ کیول ائرکرافٹ ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ لگ بھگ سبھی ڈیفنس ایکوپمنٹ پروڈیوز کرنے کی ٹیکنالوجی ان کمپنیوں کے پاس ہے حالانکہ اس میں زیادہ کوشش کی جائے گی کہ اسے انڈیزینیس طور پر تیار کیا جائے لیکن کچھ کرٹیکل ٹیکنالوجی کے لیے ویسٹرن کمپنیوں کی بھی مدد لی جائے گی فیلحال سنگل انٹیلیجنٹ ائرکرافٹ ڈیولپ کرنے کے پروڈیکٹ پر دھیان دیا جائے تو اس پروڈیکٹ میں بھارت میں جو پہلے سے A3199 پیسنجر جیٹ ہے اسے ائر فورس میں شامل کرنے کے لیے سنگل انٹیلیجنس اینڈ کمیونکیشن جیمنگ ائرکرافٹ میں کنورٹ کیا جانا ہے جس سے یہ ائرکرافٹ دشمندیش کے ڈرون اور فائٹر جیٹ جیسے خطرناک ہتھیاروں کے ریڈار سسٹم اور الیکٹرونک نیٹورک کو بادھت کر سکے گا اور دشمندیش ملیٹری ڈرون کے مادھیم سے بھارت کے سینٹھکانوں کی نظر نہیں رکھ پائیں گے لیکن یہ بھارتیے ڈیفنس مینیوفیکچرر کمپنیوں کے لیے اتنا بھی آسان کام نہیں ہے کیونکہ اس میں سنگل انٹیلیجنٹ کے لیے نئی تکنیکی کی اوشکتہ پڑے گی تو ایسے میں اگر ویسٹرن کمپنیاں اس پروجیکٹ میں بھارت کی مدد کرتی ہیں تو یہ بھارت کے لیے ایک آسان کام ہو جائے گا ویسے دیکھا جائے تو اس پروجیکٹ کی شروعات سال 2019 میں کی گئی تھی جس میں ان وشیش ائرکرافٹ کی کلپنا دشمن کے علاقے میں ریڈیو فریکوینسی ایمیشن کو کیچ کر کے مہتوپورن خفیہ جانکاری اکٹھا کرنے کے لیے کی گئی ہے جس سے اکترت ڈاٹا کا اپیوگ دشمن کے رڈار سسٹم سنچار نیٹورک اور ہتھیار تیناتی کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے کیا جائے گا لیکن بھارت کے کمپنی کے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہونے کے کارن اس پروجیکٹ میں ڈیلے ہوتا جا رہا تھا لیکن اب فائنلی پانچ سال بعد بھارت کی ڈی آر ڈی ایل یعنی کی ڈیفنس ریزرچ اینڈ ڈیولپ لیبوریٹری نے اپنے کام کو بڑھا دیا ہے جس میں امریکہ کی ڈگج ڈیفنس مینیو فیکچرنگ کمپنی ایل تھری ہیریس اور فرانس کی لیڈر تھلز الیکٹرونک نے بڑھ چڑھ کر بھارت کی مدد کرنے کا ڈیسیزن لیا ہے تو ایسے میں بھارت کے پاس فرانس اور امریکہ جیسے دیشوں کی ٹیکنالوجی آ جانے سے سنگل انٹیلیجنٹ والے ائرکرافٹ کو جلد سے جلد ڈیولپ کیا جا سکے گا اور کمال کی بات یہ ہے کہ بھارت میں یہ جو سنگل انٹیلیجنٹ ائرکرافٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس طرح کے ائرکرافٹ ابھی تک امریکہ روس اور فرانس جیسے دیشوں کے پاس بھی نہیں ہے جس سے بھارت کے دوارہ سنگل انٹیلیجنٹ والے ائرکرافٹ ڈیولپ کرنے کے بعد دنیا کے کئی دیشوں میں اس کی ڈیمانڈ بڑھنے کی امید ہے یعنی کی بھارت کا ڈیفنس ایکسپورٹ پھر سے جرمنی اور روس کو پچھاڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہے اور اب بھارت کو ان دیشوں میں گھسنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا جن کے ساتھ آنڈریڈی بھارت نے ایف ٹی اے یعنی کی فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے اور حال ہی میں ایک لیٹسٹ رپورٹ نکل کر آئی جس کے مطابق بھارت کے ایکسپورٹ نے گلوبل مارکٹ میں ایک نئے مقام کو حاصل کیا ہے اور ایک طرف جہاں چین اور روس کا ایکسپورٹ گلوبل مارکٹ میں ڈیکلائن کی اور جا رہا ہے وہیں بھارت کا گلوبل مارکٹ میں ایکسپورٹ سال در سال بڑھتا ہی جا رہا ہے اور جو ڈاٹا سامنے نکل کر آیا ہے وہ چوک آنے والا ہے کیونکہ پچھلے ایک مہینے یعنی کی فروری میں ہم نے لگ بھگ اوٹی آل سم پوائنٹ ون بلین ڈالر کے ایکسپورٹ مائلس ٹون کو سب سے زیادہ دوسرے دیشوں کو پروڈکٹ ایکسپورٹ کیے ہیں جس میں ہم نے قیمتی میٹلز آنٹوموبائلز الیکٹرونکس ٹیکسٹائلز اور مسالے کا ایکسپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیفینس ایکوپمنٹ کو بھی بھاری ماترہ میں دوسرے دیشوں کو سپلائی کیا ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا